بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسر عشر علی شیخ اور سٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے جو سندھ میں سٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے آج کی نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ سندھ حکومت کے طرف سے پی ایم سی کے لیے ہے وینزڈے اکتوبر فورٹین ٹو ٹو ٹوئزن ٹوئنڈی ڈیلی ایکسپریس نیوز جو روز نامہ لاہور کا جو ہے اس میں کیا بات نشر کی گئی ہے آپ دیکھ بات کی گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے پی ایم سی کا جو مین آفس ہے وہاں پر جو نیوز بھیجی جائے گی اس کے حوالے سے بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں سٹوڈنٹس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپریس کا پیج یہاں پر اپن ہو چکا ہے جس پر لکھا کیا گیا ہے اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل ڈینڈل کالجز میں داخلہ طلبہ کو دو ٹیسٹ دینے ہوں گے دو ٹیسٹ دینے سے مراد یعنی کہ جو ایٹیند آف آکتوبر کا ٹی ٹیسٹ ہے وہ اور پی ایم سی جو ٹیسٹ لے کی نیشنل ایم ڈیکیٹ اس کے حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے وزیر سہد سم اسٹوڈنٹس پوری نیوز کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری اہم باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں درمیان میں صرف اس بات کو سن کر سکپ نہیں کر دینا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے بعد کچھ اور کی جا رہی ہو اور آپ صرف اس بات کو سن کر خاموشی سے بیٹھ جائے وزیر سہد سن نے اعتراض کرتے ہوئے پاکستان می میڈیکل کمیشن کو مکتوب لکھ دیا اسٹوڈنٹ یعنی کے بات یہ کہی جا رہی ہے یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ دو ٹیسٹ ہوں گے یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ دو ٹیسٹ جو لینے کی حوالے سے پی ایم سی کہہ رہی ہے اس کے حوالے سے سندھ حکومت نے جو یہاں پر منسٹری آف ہیلتھ ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے باقاعدہ پی ایم سی کو جس میں بتایا یہ گیا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے یعنی کہ اتنے دنوں سے وہ یہ ہے کراچی ملک بھر میں پہلی بار میڈیکل اور ڈینڈل کالیجز میں داخلوں کے لیے امیدواروں کو انٹری ٹیسٹ کے دو مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا امیدواروں کو پہلے انٹری ٹیسٹ اور بعد میں میڈیکل کالیجز ایڈمیشن ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا اور جو امیدوار ایم ڈی کیٹ یہاں پر لکھا ہے انٹری ٹیسٹ صحیح ہے اس کے بعد لکھا گیا ایم ڈی کیٹ یعنی کہ 18 تاریخ والے کو انہوں نے انٹری ٹیسٹ سٹڈنٹ بات یہ کی جا رہی ہے پی ایم ڈی کی طرف سے کہ جو بھی سٹڈنٹ بورے پاکستان میں کسی میڈیکل لینڈل کالیجز میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو بھائی اگر سوبے میں کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہ اپنے طور پر اپنا ٹیسٹ لیں لیکن ایم ڈی کیٹ دینا یعنی نیشنل ایم ڈی کیٹ دینا ضروری ہوگا تمام کے تمام اس سٹڈنٹ کو جو کہ نویمبر میں پی ایم سی کروانے والی ہے اگر کوئی وہ نہیں دے گا بھلے اپنے صوبے میں اس نے فرس پوزیشن ہی کیوں نہ لیو ہے اپنے انٹری ٹیسٹ کے اندر اس کو ایڈمیشن پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیا جائے گا اور اگر چوری چھپے ایڈمیشن لے بھی لیتا ہے تو اس کی پی ایم سی ریجسٹریشن نہیں کرے گی سواری سوڈنٹ یہاں پر آکے مزید بات کر رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پر امیدواروں کو سکسٹی فیصد نمبر جو ہے یعنی ساٹھ فیصد نمبر حاصل کرنا لازمی ہوں گے جبکہ انٹری ٹیسٹ میں تیس فیصد نمبر حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے یعنی کہ ایم ڈی کے ٹیسٹ میں جو امیدوار ہیں سٹوڈنٹ ان کو سکسٹی فیصد یعنی کہ ساٹھ فیصد نمبر جو ہے وہ لینا ضروری ہے جو ایم ڈی کےٹ ہوگا نویمبر میں جبکہ انٹری ٹیسٹ یعنی کہ جو سکبے کا جو ٹیسٹ ہوگا اس میں صرف پاسنگ مارک یعنی کہ ہنڈیڈ میں جیسے تھرٹی تری ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 33 فیصد نمبر اگر دو سو ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہے تو کم از کم سکسٹی سکس ایم سی کیوز آپ کے صحیح ہونے چاہیے تو وہ ٹیسٹ آپ کا پاس کہا جائے گا اور یہ ضروری ہے سٹوڈنٹ اگر ان دونوں میں سے آپ کسی بھی ایک کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کر پاتے تو سٹوڈنٹ آپ کے جو سوبے ہیں وہاں پر آپ کو ایڈمیشنز نہیں دیا جائے گا انٹری انٹر سائنس میں سکسٹی فائی فیصد نمبر حاصل کرنے والے امیدوار ہی انٹری ٹیسٹ اور ایم ڈی کیٹ کی تحریری امتیانوں میں شرکت کے حیل ہوں گے ملک میں پہلی بار میڈیکل ڈینڈل کالجز میں داخلوں کا عامل انتہائی سخت کرنے پر صوبہ ہی حکومت نے اپنے تحافظات کے اظہار کیا ہے دریہ ایسنا وزیر سائس سندھ نے پی ایم سی کے فیصلے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے مکتوب بھی لکھا ہے اب یہ تمام پوائنٹ جو ہیں سٹوڈنٹ یعنی کہ انٹر کے اندر جو ہے بچے کی پرسنٹیج منیمم سکسٹی فائی پرسنٹ ہونی چاہیے انٹری ٹیسٹ میں جو ایم ڈی کیٹ یعنی نیشنل ایم ڈی کیٹ نیویمبر میں ہوگا اس میں منیمم ساٹھ فیصد نمبر ہونے چاہیے یعنی کہ یہ سکسٹی پرسنٹیج ہونا چاہیے انٹری ٹیسٹ یعنی کہ جو جیسے سندھ میں ایم کیٹ ہوتا ہے کپک میں ایٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پنجاب میں یو ایچ ایس جو ٹیسٹ لیتی ہے لہور میں بھی یو ایچ ایس جیسے ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہے تو اس میں تیتیس فیصد یعنی تھارٹی تری پرسنٹ سکور کرنا آپ کو ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی بھی کرائیٹیریہ اگر آپ میٹ نہیں کرتے تو آپ کسی بھی میڈیکل اور ڈینڈل کالوجس میں ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے سوڈنٹ یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو پی ایم سی کے طرف سے کہی گئی ہیں ان کے حوالے سے جو منسٹری آف ہیلتھ ہیں سندھ کے انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے پی ایم سی کو آپ دیکھتے ہیں پی ایم سی کا اس لیٹر پر کیا اعتراض کیا جاتا ہے یا پی ایم سی کیا اپنا رد و عمل دیتی ہے یا پی ایم سی کے طرف سے کیا بات کہی جاتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ایم سی اپنی ویب سائٹ پر میں سٹوڈنٹ آپ کو دکھا دوں پی ایم سی کی ویب سائٹ پر ابھی تک تو فیلال کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بی ایم سی نے ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نوٹیفکیشن سندھ کے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ اپلائے نہیں کیا یہی سارے پریویس نوٹیفکیشن آپ دیکھ سکتے سٹوڈنٹس اپنی سکرین کے اوپر اور مزید جو ہے پی ایو ایم ایچ ایس جو ہے پیپل یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ ان سائنسز اس نے بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی چیز جو اپ ڈیٹ نہیں کہ سٹوڈنٹ میں آپ کو دوبارہ سے ویب سائٹ اوپن کر کے دکھا بھی دیتا ہوں پیپل یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ ان سائنسز کے طرف سے جو تمام باتیں پرانی کہی دار ہیں ان کی ویب سائٹ پر اب تک ساری چیزیں وہی چل رہی ہے سٹوڈنٹ کوئی بھی نیو کچھ بھی نہیں آیا آج یہ ایکسپریس کے نیوز کے اندر یہ بات کہی گئی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رد و عمل کیا آتا ہے کیا کہتی ہے پی ایم سی جو منسٹری آف ہیلتھ ہیں ان کی بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ ڈیلی ایکسپریس ویڈنس ڈی اوکتوبر فورٹین ٹو 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 ٹنٹی آج کی خبر ہے یہ سٹوڈنٹ اب دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کے لئے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے آنے والی اپ ڈیٹس سٹوڈنٹ میں آپ کو لمحہ با لمحہ اس سال اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی اسپیشلی ام ڈی گیٹ اور ای گیٹ کے سٹوڈنٹ کے حوالے سے جو بھی نیوز یا جو بھی تحریری باتیں کہی جائیں گی یا جو بھی آپ لوگ کے لئے ہیل فل میں پروائیٹ کرنے آپ کی کوشش کروں گا بکیہ اللہ مالک کے سٹوڈنٹ دعاوں میں یاد رکھیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرنا مد بولی اور سٹوڈنٹ شیئر ضرور کیجئے اس ویڈیو کا اپنے تمام سٹوڈنٹ کے ساتھ اور جاتے جاتے ایک پیغام آپ کو یہ دینا چاہوں گا سٹوڈنٹ آپ پریشان نہ ہو آپ بس اپنے ذہن میں اپنے طور پر منٹلی طور پر پریپیر رہیں کہ ایک آپ کو انٹی ایس دینا ہے اور ایک جو ٹیسٹ ہے سٹوڈنٹ آپ کو وہ نیشنل ایم ڈی گیٹ دینا ہے اگر نیشنل ایم ڈی گیٹ ہو گیا تو دے دیں گے نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس سٹوڈنٹ آپ پریشان نہ ہو اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے لئے تمام چیزیں بہتر ہی ہوں گی اور تمام چیزیں آپ کے حق میں آپ کے فیور میں ہی ہوں گی اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو دس مراحل ہی کیوں نہ آجائے ہزاروں مراحل کیوں نہ آجائے آپ ڈاکٹر بن کے رہیں گے اللہ تعالی اگر چاہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر بنانا تو سٹوڈنٹ اب دس ہزاروں یا لاکھوں ٹیسٹ ہی کیوں نہ ہو جائیں آپ تمام ٹیسٹ کو کلیئر کرتے ہوئے آپ ضرور جو ہے اپنے مشن تک اپنے فائنل ایج تک اپنے فائنل پوائنٹ پر اپنے ایڈمیشن پر انشاءاللہ ضرور ضرور آپ موچیں گے ویڈیو کو لائے کرنا مت بھولیں سٹوڈنٹ اور اسی کے ساتھ اگر کوئی سوال جواب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نیچے کمنٹ سیکشن وہاں پر موجود ہے کمنٹ سیکشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیلی ایکسپریس کی جو لنک ہے سٹوڈنٹ اس پیچ کی میں آپ کو ابھی ویڈیو کے جو نیچے آپ کے پاس جو ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں وہاں پر میں آپ کو اس کے لنک بھی دے دوں گا جہاں سے آپ خود بھی تمام چیزوں کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں شیئر ضرور کریں سبسکرائب کیجئے اور اسی کے زیادہ نوٹیفکیشن بیل کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نیو نوٹیفکیشنز سٹوڈنٹس آپ کو ملتی رہے جزاک اللہ سٹوڈنٹس اللہ حافظ